آدم علیہ السلام بہت اچھی زندگی بسر کر رہے تھے جنت میں اللہ تعالیٰ نے بس اتنا فرمایا اے آدم اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں ہو جاؤ گے اب شیطان آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے اے آدم اس درخت کو کھالو اللہ نے تمہیں منع کیا اس لئے منع کیا ہے اگر تم اس درخت کو کھالو گے تو پھر اس درخت کے پھل کو کھالو گے تو پھر تمہیں دنیا میں کبھی نہیں بھیجا جائے گا تم ہمیشہ ہمیش پھر جنت میں رہو گے اس نے الٹی پٹی پڑھائی تو آدم علیہ السلام نے کہا بھائی نہیں نہیں اللہ نے منع کیا ہے میں نہیں کھا سکتا اب یہ آیا حضرت حوہ کے پاس عورت کے پاس اے حوہ آپ اپنے شور کو سمجھاتی کیوں نہیں ہے آپ سمجھاؤ کہ اس درخت کو اگر کھالو گے تو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ اللہ نے اس لئے منع کیا ہے کہ اگر تمہیں سے کھالو گے تو پھر ہمیشہ تم جنت میں رہو گے الٹی پٹی حضرت حوہ کو بھی اس نے پڑھائی تو ان کے سمجھ میں آ گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اپنے شور حضرت آدم علیہ السلام کو سمجھاتی ہوں اب آدم علیہ السلام کے بعد آکے کہتی ہیں حضرت حوہ اے آدم کھالو کیا جاتا ہے کھالو گے تو تم کبھی جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے ہم تمہیں ہمیشہ ہمیش رہیں گے عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گے آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی اور انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا اب چونکہ اس کے پیچھے پورا پس منظر تھا ہونا تھا واقعی آدم علیہ السلام کو دنیا میں آنا تھا جیسے ہی کھایا تو اللہ نے جنت کے لباس کو ان سے جدا کر دیا دور کر دیا اب آدم علیہ السلام کو اور شیطان نے ان کو بہکا دیا اور جنت سے نکلوا دیا اب حضرت آدم علیہ السلام ہوا کو دنیا کے اندر بھیج دیا گیا تین سو سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے روتے روتے پریشان ہو گئے تین سو سال تک روتے رہے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ میں ظالموں میں سے ہوں مجھے معاف فرما دے دعائیں کرتے رہے تین سو سال کے بعد انہیں ایک تھوڑی سی روشنی نظر آئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا بھی دور تھی حضرت حوا الگ اور آدم علیہ السلام الگ تین سو سال لونے کے بعد جو روشنی نظر آئی تو انہوں نے دو رکعہ نماز شگرانے کی ادا کی وہ جو دو رکعہ نماز شگرانے کی جو آجم فجر پہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم پانچ نمازیں پہتے ہیں پہلے انبیاء علیہ السلام کو جو بہت پسندیدہ نمازیں تھی ان نمازوں کو اس امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو آدم علیہ السلام تین سو سال تک روتے رہے اس کے بعد جو دو رکعہ نماز فجر پڑی تھی تو اللہ فرماتا ہے امت محمدیہ تم فجر کی دو رکعہ نماز پڑھ لو فجر کی نماز پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ سوا بتا فرمائے گا جو آدم علیہ السلام کو تین سو سال کے بعد رونے کے بعد ان کو جو سوا بتا فرمایا تھا تو آدم علیہ السلام کو شیطان نے جنت سے نکلوا دیا اور پورا پس منظر ہونا تھا چونکہ ایک نسل بننا تھی اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی اللہ کی یہی منشاہ تھی تو اس وجہ سے موسیقی